موسیقی عوامی مسائل کے حل کے لیے وزیراعظم کا بڑا اقدام خصوصی شکایات سیل ہوگا آج سے فال عمران خان عوام کے مسائل خود سنیں گے جی آئی ٹی نے دو دن کے اندر ریکارٹ مانگا فراہم کرنا ممکن نہ تھا ہر انکواری میں تعاون کے لیے تیار ہیں وزیراعظم سندھ ورادری شاہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس نے بھی اعتراف کیا کہ سندھ کے اسپطال خیبر پختونخواہ سے بہتر ہیں ٹی وی چینلز پر بھارٹی اور غیر ملکی مواد دکھانے پر پابندی آئے سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا بند کریں یہ بھارٹی مواد کوئی ہمارا ڈیم بند کر آ رہا ہے ہم ان کے چینلز بھی بند نہ کریں چیف جسٹس کے ریمارکس تیل سے علودہ کراچی کی ساحلی پرٹی کی صفائی مبارک ویلیج اور چرن آئی لینڈ سے مردہ آبی جانور اور مٹی اٹھانے کا کام خام تیل کا خراج کہاں سے ہوا زیمہ داروں کا تائن نہ ہو سکا دوبائی کے میدان میں شاہینوں کی بلند پرواز آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان گیارہ رن صفہ تھے کرین شرٹس کو تین میچوں کی سیریز میں بھی دو سیفر کی فیصلہ کن بڑھتری مسلسل دس ٹی ٹوئنٹی سیریز جیتنے کا ریکارڈ بھی سر فراز یلیون کے نام موسم میں تبدیلی تبدیلی سرکار کے کیا ہوں گے اقدامات عوام منتظر موسم بیک آپ نے سٹوریز پر ایک نظر ڈالی سب سے پہلے جو ہے بات کر لیتے ہیں عوام کے لیے جو سیل ہے کمپلین سیل ہے وہ قائم کرنے کی جیت جو ہے اس کو فال بنا دیا گیا ہے وزیراعظم جو ہے وہ اب تمام تر جو شکایات ہیں عوام کی جانب سے جو بھی وہ اپنے ان کے تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں اس کے لیے اب ایک ڈریکٹ رسائی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ممکن ہو سکے گی شمس آپ کی طرف آتی ہوں سیل قائم کر دیا گیا ہے اور اس میں کوئی بھی مشکل ہے کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی عوام کو اور جساں سے کہا جاتا تھا اقتدار میں آنے سے پہلے بھی عمران کان کی جانب سے کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو مجھ تک ڈریکٹ رسائی جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی عام عوام کی جانب سے کیسے دیکھتے ہیں اس اقتدام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا اقتدام ہے ماضی میں بھی حکومتوں نے ایسے اقتدامات کرنے کی کوششیں کی کمیشن بنانے کی کوشش کی اعتصاب بیورو بنانے کی کوششیں کی لیکن وہ ناکام ہوئیں کیونکہ وہ حکمران خود چور تھے کرپ تھے ان پہ کیسز بھی چل رہے ہیں وہ جیلوں میں دھکے کھا رہے ہیں عمران خان صاحب کی ایک والیٹی ہے جو دشمن بھی مانتا ہے ان کا مخالف بھی مانتا ہے وہ فنینچلی کرپ نہیں ہے اس لئے عمران خان میرا خیال ہے عمران خان سے ایسی مو سے ان کے باتیں یہ اچھی لگتی ہیں عمران خان کا ماضی دیکھیں کرکٹ سے دیکھیں کبھی ان پہ کرپشن کا چارج نہیں لگا جو گو رہے ہیں ان کے انگلینڈ کے انڈیا کے وہ بھی ان کو مانتے ہیں کہ عمران خان ایک بڑا نام ہے کرپشن نہیں اس نے کی اس کے بعد آپ پاکستان کی ٹیم کو دیکھ لیں وہ کہتا تھا عمران خان ٹیم کو سا لے کے چلتا ہے جتنے کھلاری ہیں نا آپ ان سے پوچھیں تو وہ عمران خان صاحب کی یہ تریف کرتے تھے یہ ٹیم کو سا لے کے چلتے ہیں اب عمران خان صاحب نے یہ بنا تو دیا ہے کمیشن عمران خان صاحب ملک وزیر آزم ہے انہوں نے تمام معاملات پر نظر رکھنی ہے بیرون ملک بھی جانا ہے تو وہ تو اس پہ صرف نگرانی کر سکتے ہیں رپورٹ لے سکتے ہیں ہفتے کے ہفتے اب دیکھنا یہ ہے جو لوگ اس میں شامل ہوں گے جو ٹیم ہوگی افسران ہوں گے وہ ایماندار ہونے چاہیے قابل ہونے چاہیے تاکہ جو اس کی اثرات عام عوام تک ملیں عام عوام کی رسائی ممکن ہو اس تک چیف جسپے ساکیب نصار صاحب کا بھی اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ان کے آز خود نوٹیس جو تھے وہ بڑے سخامنے آئے تمام طرح معاملات سے کیا لگتا ہے کیونکہ جو ناکدین ہیں ان کا یہی کہنا کہ صرف شکایات سن لینا جو ہے وہ حال نہیں ہے عمل اقدامات کی بہت ضرورت ہوگی کیونکہ جس طرح سے جب سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت میں آئی ہے تب سے انہیں کافی زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے لگ نہیں رہا کہ یہ سیل اگر قائم ہو جائے گا تو تھوڑا سا مزید جو ہے وہ راستہ کھول دیں گے اپنے ہی خلاف لوگوں کو بولنے دینے کے لیے کہ یہ ایکشن سیل قائم کر دیا اس میں کچھ عمل اقدامات نہیں ہو رہے ہیں صرف شکایات سنی جا رہی ہیں لیکن ان کے اوپر کوئی بھی جو ہے وہ ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے یہ آپ کی پرفومنس پہ ہے نا شکایات آپ سنیں گے اس پہ کاروائی کریں گے لوگ آپ کی تحریف کریں گے اگر آپ خالی باتیں کریں گے تو لوگ آپ پہ تنقید کریں گے ٹھیک ہے وزیر اطلاع پنجاب یعظو الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا آپ کی طرف آنا چاہوں گی کیا لگتا ہے نون لیگ جو پی ٹی آئی آپ کی حکومت جب سے آئی ہے تب سے کافی زیادہ تنقید کا سامنہ بھی کرنا پڑا ہے کہ کرپشن والوں کو پکڑی جا رہے ہیں کوئی عمل اقدامات ہوتے میں نظر نہیں آ رہے کیا لگتا ہے جو یہ سیل فال کر دیا گیا ہے کمپلین سیل ڈریکٹ رسائی ممکن ہوگی کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس تمام تر اقدامات کو سریحاً اچھے طریقے سے سر انجام دے سکے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے خود اپنے سوال کے اندر اس لیے ہے کہ کرپشن والوں کو پکڑے جا رہے ہیں کرپشن والوں کو پکڑے جا رہے ہیں تو اس سے بڑا اور کیا اقدام ہو سکتا ہے کہ جو کرپشن کر رہے ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے اور انشاءاللہ آپ دیغم رہے ہیں جو ناہل لوگ ہیں ان کو بھی پکڑیں گے ان کو بھی انسان بنائیں گے اور سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں نرم دمیں گفتگو اور گرد دمیں جس تجھوں کے برسات سر جو عام آدمی ہے جو عام آدمی ہے وہ پتا کیا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کرپشن والوں کو آپ پکڑ رہے ہیں جس نے ملکہ پیسہ کھایا آپ ان کو پکڑ رہے ہیں ہمیں بھی تھوڑی سی ریلیف دی چاہے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ چلیں کرپشن بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے اور تھوڑی سی جو ترقیاتی کام ہے ریلیف ہے عوام کے لیے سائن اوف ریلیف ہونا چاہیے یہ الیکشن سیل کوئی سائن اوف ریلیف دے سکے گا یا پھر ایک بار پر سے تنقید کا نشانہ بننا پڑے گا بہرحال میں آپ کے سامنے اتنا ہی کہوں گا کہ ہماری حکومت جو ہے وہ انتہائی جیسے کہتے ہیں نا کہ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں نرم دمیں گفتگو اور گرم دمیں جس تجو کے مزدار کام کر رہی ہے یہ بہت زیادہ شور شرابہ جو وہ نام نے ہاتھ خادمے آنا تھے نا پرانے جو ہر وقت چھلاگے کی طرح اچھلتے رہتے تھے اور کام ان کا کچھ نہیں تھا بس وہ کیمرے کے سامنے کھڑی اگلی اور اڈیانا جانس کی ٹوپی اور لانگ بھوٹس اور کھلے کیمروں کے سامنے کسی ایک جناب افسر کو موطل کر دینا اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں یہ حالات اللہ پاک کے کرم سے ہمارے نہیں ہیں ہم بڑا پیسفولی اور بڑے ہی سلو اینڈ سٹیڈی ونڈا ریس کے مزدار ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرپشن کے خلاف بھی اقدامات ہوں گے نااہلی کے خلاف بھی ہوں گے اور عوام کو فیسیلیٹ کرنے کے حوالے سے پروپر طریقے سے ہنڈر ڈیز پلان کے مطابق جو خان صاحب نے دیا ہوئے پرائمیسٹر صاحب کا اس پر کام ہو رہا ہے پالیسیز بن رہی ہیں کانون سازی اپنے گناہ پر پائپ لائنز میں ہیں اور انشاءاللہ اگلے ڈیٹھ دو مہینے کے اندر ہر منسٹری کے اندر آپ کو نئے خوانین نئی پالیسیز نئے اقدامات انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گے اچھا وزیر اعظم صاحب شکایات سیل بنا رہے ہیں اچھا ہمیں یہ بتائیں اس سیل میں کون سے لوگ موجود ہوں گے کیونکہ وزیر اعظم تو اسے نگرانی کر سکتے ہیں کام تو سارا ٹیم نے کرنا ہے سیل میں پرائم نیسٹر سیکٹریٹ میں تیہ ہوگا کہ کون کون سے لوگ وہاں پر ہوگے لیکن جاری طور پر جو ہے وہ انفرمیشن ساری پرائم نیسٹر صاحب کوئی ملے گی کسی شعبے کے حوالے سے کسی وزارت کے حوالے سے کسی ایشو کے حوالے سے بھی کوئی جنب اپریہنشل ہوں گی کسی عوال سے تو اس کو ایڈرس کرنے کے حوالے سے سبائی حکومت بھی سوالے سے کوئی اقدامات کرے گی سبائی سطح پر جسنا وزیرا آدم نے پھائی وہ بھی انشاءاللہ کریں گے کب سے آپ یہ آغاز کریں گے ہمارا رابطہ جو ہے فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے سے گفتگو کر رہے تھا ان کا رابطہ ہمارے سے منقطع ہو گیا ہے اپنے خیارات کا اظہار کر رہے تھا کہ اقدامات کیے جارے ہیں املی اقدامات جو ہیں ہم لوگ لے کر چل رہے ہیں اور یہ معاملات ہیں مزید بہتر ہوئے ہوئے سر انہوں نے کہا کہ جو باقی لوگ ہیں کرپشن کی طرف بھی اب بھی پھر بھی وہ یہی کر گئے ہیں کہ کرپشن والوں کو پکڑیں گے ان کے خلاف گھیرا تانگ ہوگا پروگرس کی طرف کیوں نہیں آتی ہے پی ٹی آئی کو کیوں ضرورت کیوں محسوس نہیں ہوتا ہے کہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے سو دن کی بات کی جاتی تھی ان کو اور تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے دوسری جماعتوں کی جانب سے اس کے باوجود جو ہے پروگرس کے جو اقدامات ہیں ان کی طرف کیوں نہیں آ رہے یہ لوگ اب آم پس رہی ہے مر رہی ہے لٹ رہی ہے آپ نے کہا کہ پکڑے گئے ہیں کاروئی نہیں ہوتی وہ اسی میں خوش ہو گئے ہیں کہ پکڑے جا رہے ہیں آپ نے یہ کہہ دیا مسئلہ یہی ہے طاقتور پکڑا تو جاتا ہے میڈیا پریشر ڈالتا ہے سیول سوسیٹی پریشر ڈالتا ہے اوپوزیشن پریشر ڈالتا ہے پکڑا جاتا ہے اب مسئلہ یہ ہے اوپوزیشن ہی چھوہر ہے لیکن پی ٹی اے ای میں بھی کچھ نام ہیں ایسے جو بلیک شیپس ہیں جو عمران خان کے لیے گلے کی ہڈی بند سکتے ہیں اب آپ دیکھ لیں نا دوبائی میں پروپٹیز عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کا نام آ گیا اس کی طرف نہیں آئیں گے اس کی بات نہیں کریں گے آنا چاہیے میڈیا کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے عمران خان صاحب کی کریڈیبلیٹی کا یہ سوال ہے ہم ان سے امید کرتے ہیں جو انصاف کا پیمانہ نواز شریف کے لیے ہے مریم نواز کے لیے وہی حلیمہ خان کے لیے بھی ہونا چاہیے نا سر وہ آپ نے سنا ہوگا مریم اورنزیب صاحبہ جو تھی وہ گفتگو فرماری تھی تو انہوں نے یہی کہنا تھا کہ ایک اعتصاب عدالت ہماری اندر لگی ہوئی ہے جہاں پر ہم اندر جا کے پیشیاں بھگت رہیں ایک اعتصاب عدالت باہر لگی ہوئی یہ اعتصاب عدالت پی ٹی آئی کے لوگ اپنے لوگوں کے لیے کیوں نہیں لکھاتے ابھی تک بیان کیوں نہیں سامنے آ جب آفشور کمپنیز میں نام کی بات تھی تب کوئی بیان نہیں سامنے آئے کوئی اقدام سامنے نہیں آئے اب جائے داتوں کے بیچ میں نام آگیا تو ابھی اقدم سے چپ سا دی ہوئی ہے اوپر سے الیکشن سلکہ کہہ دی ہے تو کیا لگتا ہے یہ بیلنس نہیں کر پا رہے ہیں دونوں چیزوں میں دیکھیں مدیہہ سیلیکٹڈ انصاف ناانصافی کو جنم دیتا ہے اور بدقسمتی سے پی ٹی آئی میرا خیال ہے ابھی تک اس طرح کے اقدامان نہیں کر پا رہی جس طرح کرنے چاہیے عمران خان کی شخصیت سے بہت سے لوگوں کو توقع ہے آپ کو ہمیں نوجوان نسل کر لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے احتراز سے اٹھے گا احتساب صرف نون لیگ تک زرداری تک رہے گا لوگ تو انگلیاں اٹھائیں گے عمران خان صاحب پہ پارٹی کے لوگوں پر بھی کیسیز ہیں ان کے خلاف کیوں نہیں کاروائی ہو رہی سب سے بڑا ٹرائل عمران خان کی حکومت کے لیے علیمہ خان کا کیس ہے ان کی سسٹر ہے نا مچھیرہ ہے حمزہ شباز صاحب نے کہا ہے اگر مریم نواز صاحبہ جیل میں جا سکتی ہیں تو علیمہ خان صاحبہ کو کیا مسئلہ ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں خدا آنہ خواستہ جانا چاہیے تحقیقاتوں میریٹ پہ ہوں باقی کام باعت پہ ہوں باقی جن لوگوں کا نام ہے نا ان کو بعد میں آنا چاہیے سینیٹر کی نکل آئی ہیں ان کی جائے دادے پی ٹی آئی کے رہنما کی سولہ جائے دادے نکل آئی ہیں بلکل اور فاروق جو بنائے ہیں ڈاکٹر صاحب مشیر ان کی یہ مشیرہ کی نکل آئی ہیں ضرورت انہی پڑی ہوئی ہے افواد چودری صاحب یہ سٹینس لیتے ہیں کہ حلیمہ خان صاحبہ کبھی سرکاری عہدے پہ نہیں آئی سرکاری عہدے پر نہیں ہو تو مطلب پھر آپ پڑا ہوئے سکس کرنا دولت کس طرح بجوائی منیٹ ریل دیں ہم مانتے ہیں بھئی آپ کا یہ لیم ایکسکیوز ہے آپ کہتے ہو کہ وہ سرکاری عہدے پہ نہیں رہی آمنیٹ ریل دیں بجوائی کس طرح منیٹ روڑنی کا آنی کیس چل رہا ہے ہم لوگ اپنی اس کی طرح آمدن بتائیں اس میں تو کوئی عرض نہیں ہے یہ ہر پاکستانی شہری جواب دیا ہے اس ملکہ کھاتا ہے پیتا ہے وہ جواب دیا ہے اور اس میں عدالتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی انٹرفیرنس کریں چیف جسٹس صاحب نے کیس پر آیا ہے چیف جسٹس صاحب نے معافی نہیں دینی چاہے وہ عمران خان ہو چاہے جو مرضی پھنے خان انہوں نے کہا بنی گالا کو سب سے پہلے ریگولرائز کرایا ہے اسی پر ہم لوگ مزید بھی بات کر لیں کہ چیف جسٹس صاحب نے جو تھا جب دیکھیں ان کے کنسرنس اتنے زیادہ سیریس ہیں کہ جب تمام تر ادارے جو تھے سیکیٹری ایریگیشن کا ہمارا صوبہ ہے اور جو دوسری سرویسز ہیں ان کے حوالے سے جب ریکارڈ فراہم نے کیا سر میگا منی یقین کرے کچھ عربوں سے بات چلیتی تھی ایک خرب تک جو ابھی تک کی تحقیقات سامنے آئی ہیں ایک خرب تک بات جا پہنچے کیا حالت ہے منی لانڈرنگ کا اتنی جائد آتے ہیں مطلب اور ایک بات سمجھ جاتی سابقہ حکومت میں مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ حد تک جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے وہ کریڈٹ سے ہی بھی لے رہی ہے کیونکہ ان کی حکومت میں یہ چیزیں نکل کر آ رہی ہیں یہ معاملے اب سے تو نہیں شروع ہوئے بہت پہلے سے شروع ہوئے تھے تو تب کیوں نہیں تحقیقات ہوئیں سابقہ دور میں کیوں نہیں یہ تحقیقات ہوئیں اب کیوں ہو رہی ہیں اور یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہوا دیکھیں کیونکہ اب عمران خان جو آ گیا لیکن عمران خان سے بھی جو بڑی بات ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان اس میں کیس منا عمران خان کا رتی بار بھی کردار نہیں ہے یہ سارا لوگ آفٹر چیف جسٹس آف کا آ رہے ہیں انہوں نے چھاپا مارا ہے یہ غنی صاحب عبدالمجید غنی کے کمبر فی ای پی روم فسیلیٹیز وہ کہتے ہیں میں نے بیمار ٹائم لینا ہے دازہ لگائیں ایک ہے یہ بڑی بیماری ہے جس کو بھی بناتے ہیں وہ بیمار پڑھ جاتا ہے آدمی کرائم کرتا نا جو اس کا میں نے دیکھا ہوتا بزدل ہے حرام کھایا ہوتا ہے جو حرام کھاتا وہ درتا ہے جس کے بعد زیادہ پیسہ ہوتا وہ درتا ہے دو نمبر طریقے سے وہ کہتا ہائے میجھے کمر میں درد نکل آئی وہ ڈاکٹر آسیم کو آپ دیکھ لیں وہ درویش بن گئے تھے اللہ ماف کرے وہ کہتے ہیں میں تو تین دن ایک ہی کپڑوں میں گزار دتا ہوں اتنی بڑی بڑی کرپشن کرنے کے بعد بھی آپ لوگ ڈھنگے کپڑے نہیں کرتے آپ اندازہ لگائیں ہی اومنی گروپ نے 73 عرب کے کرزے لی ہیں نیشنل بینک سے سندھ بینک سلک بینک سے 73 عرب کے چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے کسی کو معافی نہیں ملے گی لیکن جو فیک اکاؤنٹس ہیں منی لونڈنگ ہے اس میں خالی آپ کہیں کہ یہ غنی براد عبدالمجید غنی ہو گیا آپ زرداری صاحب پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں فریال تارپور صاحبہ پہ بھی انگلی اٹھ رہی ہیں آپ تو کہا جا رہا ہے کہ کچھ وہ جو ٹکٹس کٹی ہیں بلاول ہٹو صاحب کی وہ بھی اومنی گروپ کی طرف سے کٹی ہیں اب یہ اخلاق میرے نہیں ہے اب مسئلہ یہ ہے چیف جسٹس دو مہینے رہتے ہیں سوا دو مہینے رہتے ہیں وہ تو ایکسٹیلسن بھی نہیں نہ مانگ رہے ہیں نہیں انہوں نے نہیں مانگ رہے ہیں انہوں نے کہا میرا سیاست سے بھی کوئی تعلق نہیں کر لو جتنی تنقید کرنی ہے لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں پانی آلے مسئلک کے آپ مطلب سوا دو مہینے بعد انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے کرسی تو نہیں ہوگی ان کے پاس فلاحی کام وہ کر سکتے ہیں آپ کو بتا پاکستان میں چرتے سورج کو سرام ہے جب آپ کرسی میں ہو تو یس سر جب آپ کرسی سے اترتے تو آپ کا ایک کلرک بھی نہیں فون اٹھاتا نسلی لوگ ہیں جو آپ کو یاد رکھتے ہیں آپ کے احسانات کو یاد رکھتے ہیں اب امتحان یہ آنے والے نئے چیف جسٹس آصف سعید خوصہ صاحب جو ڈیڈ اونرسٹ آدمی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے چیف جسٹس صاحب جو ساکیب نے سارا انہوں نے منوایا اپنے آپ کو کیونکہ انہوں نے جتنے سو اموٹر لیاں کیسز سنے ہیں وہ عوام کے مفاد میں لیاں اور آپ دیکھیں حکومت کوئی نظر ہی نہیں آ رہی آپ نے جس طرح کہا جی ایکشن لیا جاتا ہے عدالت ایکشن لے سکتی ہے پوائنٹ آؤٹ کر سکتی ہے کاروائی تو حکومت نے کرنی ہے نا جب حکومت ہی سوئی رہی گی تو پھر تو نہیں کچھ ہوگا سابق پروسیکیوٹر نیاب راجہ آمیر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ راجہ آمیر عباس صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ہمانی ٹریل پر بات ہو رہی ہے میگا کرپشن کیسز کی بات ہو رہی ہے ایک خرب تک جو ہے ابھی تک تقیقات جو سامنے آئی اس کے مطابق جو پیسے ہیں وہ ان کے حوالے سکوٹ بور کا جو ہے وہ سامنے آیا ہے کیا دیکھتے ہیں یہ جو احتساب ہے یہ آصیفلی زرداری ان کی فیملی اور جو بڑے بڑے مگرمچ ہیں ان کے خلاف مزید کھیرا تانگ کر دے گی بالکل جی یہ ایسے لگ رہا ہے کہ نہ صرف آصیفلی زرداری کیونکہ ابھی تک تو کلیر نہیں آئے یہ جو رپورٹس داخل ہونی ہیں یہ سیل رپورٹس ہیں تو جب یہ جی آئی ٹی کی رپورٹس مکمل طور پر سامنے آئیں گی تو ایک شخص اکیلے اپنے تائیں اتنا بہت اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کر اس کے بعد ان کی شوکر میلز کا ایشو ہے اس کے بعد اور دیگر جیدے ہیں تو یہ تمام چیزیں یہی وہ وجہ ہے کہ زرداری صاحب نے زمانت بھی کروائی ہوئی ہے اگر انہیں خطرہ نہ ہوتا تو وہ زمانت نہ کرواتے تو لگ رہا ہے کہ یہ جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے یہ ایک بہت بڑا کیس اوبر کے سامنے آئے گا فواد چودری صاحب بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اگر ڈر صرف وہ رہا ہے جس نے کچھ کیا ہوا ہے یہ جو قبل از زمانتیں ہیں خواجہ برادران کی حوالے سے دیکھ لیں اگر ہم لوگ منی لانڈرنگ کی حوالے سے دیکھ لیں تو کیا لگتا ہے کہ واقعی میں دال میں کچھ کال ہے جو قبل از وقت زمانتیں کرائی چاہ رہی ہیں دیکھیں بالکل قبل از وقت جو جس شخص میں کو پتا ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمارا اپنا اتنا تجربہ ہے کہ وہ جب وہ لوئرز کے پاس جاتے ہیں تو لوئرزوں کی یقینا بتاتے ہوں گے کہ جی آپ زمانت کرا لیں کہ اس سے پیشتر کہ آپ کو آرسٹ کر لیا گیا اور اگر ایسے کیسز میں آرسٹ ہو جائیں تو پھر زمانت ہونا بھی مشکل ہے اور ابھی تک تو زرداری صاحب کی انٹیرم بیل ہے یہ کنفارم ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے یہ تمام چیزیں ایک سخت رخ اور سپریم کورٹ آپ دیکھئے کہ اگر بڑی سپیٹ سے یہ کیس چلا رہا ہے اب پھر میں خلق انہوں نے منگل کیلئے رکھ دیا ہے تو یہ پڑے کیسز جی ای ٹی نالا نظر آ رہی ہے سندھ کے اداروں سے اگر ادارے تعاون نہیں کرتی تو عدالت کیا کر سکتی ہے قانون کے مطابق دیکھئے جی ای ٹی جو انسی ہے وہ نالا تو ہے لیکن سپریم کورٹ کے چیز جسٹس نے کہا کہ میں خود کراچی آکے بیٹھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ کونسا ڈی بارٹمنٹ ہے جو ریکارڈ نہیں دیتا تو جو سرکاری آفستان ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ کسی کو بچانے کے خاطر اپنی نوکری سے ہاتھ دو بیٹھیں اور اپنا اور نمبر ٹو یہ ذہن میں رکھئے کہ جو ایف آئی اے ہے وہ اس وقت داریکلی امران خان کو رپورٹ کر رہی ہے کہ ان کے منسٹری آف انٹیریئر انہی کے پاس ہے تو امران خان خود بھی اس کیس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ جو کرپٹ لوگ ہیں وہ کسی بھی طریقے سے انہیں کوئی دھیل دی جائے اچھا راجہ امران صاحب آپ نے امران خان صاحب کی بات کی تو آمیر عباس صاحب آپ نے بات کی امران خان صاحب کی جو اپنی بہن ہیں ان کی جو وہ ہیں ان کے بھی بیچ میں نام کیا لگتا ہے کہ جو تھوڑا سا اعتصاب کی بات کی جاتی ہے چھوڑیں گے نہیں کرپشن کرنے والوں کو منی لانڈرنگ گئے وہ سب کو پکڑیں کیا لگتا ہے کہ اس نام کے سامنے آنے کے بعد امران خان کی جانب سے کوئی کاروائی آپ کو لگتا ہے کہ حالات ان کو چاہیے کہ اس پر بھی کوئی ایکشن لیا جائے اس پر بھی کوئی بات پیشرف سامنے آنی چاہیے دیکھئے جن کی پروپٹیز آئی ہیں ان تمام سے پوچھ گش ہونی چاہیے اور جب اکروس ری بورڈ بات ہوتی ہے تو اس میں یہ نہیں دیکھا جانا ہے کہ یہ امران خان کی کوئی رشتہ دار ہے یا اس کی پارٹی کا ہے یہ حلیم خان ہے یا یہ وہ دیفنس منسٹر جو ہمارے ہیں وہ ہیں یا بابا روان صاحب ہیں یا کوئی زورفی بخاری ہے یا پیس اس کی آسس زرداری یا اس کی پہن ہے تو یہ تو پھر سب کے لیے یقصہ اگر ہوا تب ہی اس ملک میں اچھا فواہ چودری صاحب کہتے ہیں لیمہ خان صاحبہ یہ ایک عجیب سا ایک ڈراما بن کے رہ جائے گا فواہ چودری صاحب کہتے ہیں لیمہ خان صاحبہ کبھی سرکاری عدے پہ نہیں رہی اس لیے ان کا کیس ڈیفرنٹ ہے کیا ان کی اس بات پہ وزن ہے دیکھئے بلکل یہ تمام لوگوں کو جن کی پروپٹیز نکلی ہے دبائی میں اس میں سے ضروری نہیں کہ یہ کرپشن کی ہی ہو بہت سے بزنس من ہیں جن کی اپنی پروپٹیز ہیں بہت سے لوگ ہیں کہ جب کراچی کے حالات خراب ہوئے تو انہوں نے دبائی میں جا کے پروپٹیز لیں بہت سے دیگر دوسرے اور بھی ملزمان ہیں جنہوں نے کرپشن بھی کی ہوئے ہیں تو یہ اس کو ان کو ایک کیٹیگرائز کرنا پڑے گا اس پہ دیکھنا پڑے گا کہ پبلک آفیس ہولڈر کتنے تھے درکاری ملازم کتنے تھے اور کاروباری افراد کتنے تھے اچھا یہ جو فیک اکاؤنٹس کھولتے ہیں بینکوں میں یہ جو بینک کے عدد درانہ ان کے بغیر تو نہیں کھول سکتے کیا ان کے خلابی کاروباری ہو سکتی ہے بینکوں کے خلال بلکل ہونی چاہیے کیونکہ اگر بینک کی کنائنس کے بغیر ان سے ملے گی بغیر کبھی بھی فیک اکاؤنٹس نہیں کھول سکتا اور یہ حسین لوائی جو اندر ہیں یہی یہ سمیٹ بینک کے اونر بھی تھے اور سمیٹ بینک انڈس بینک ان کے کافی سارے ملازمان ہیں ان کے کافی سارے مینجر ہیں جنہیں ارسٹ کرنا پڑے گا اف آئی ایک والٹی میں اچھا راج عامر بس جاتے جاتے آپ سے ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو جس طرح سے ہم نے کہا کہ نام بڑے بڑے سامنے آئے ہیں سزا کے خلاف آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو سزا ہے اگر وہ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ اگر ثابت ہو جاتا تو کتنا کا جو ان کو سزا جو اس معاملے سے جو وہ سہنی پڑ سکتی ہے کیا کاروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے اگر یہ لوگ گلٹی واقعے میں کیونکہ کاروائیاں تو ہو رہی ہیں آپ اس میں ہیں تو دیکھ سکتے ہیں زیادہ واضح طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ سزا کس طرح سے ہو سکتی کیا کیا خمیازہ بگتنا پڑ سکتا ہے اس معاملے سے دیکھئے اگر تو نیپ کی کیسز بنیں گے تو اس میں میکسیمم چودہ سال کی سزا ہے اور اگر منی لارڈرنگ کے ہوں گے تو اس میں میکسیمم دس سال کی سزا ہے جس میں پیسہ بھی زفت پروپٹیز بھی زفت ہوتی ہیں اور اگر کوئی پبلک آفیس ہولڈر ہوگا یا سرکاری ملازم تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اپنی جوب سے یا پبلک آفیس سے بہت شکریہ راجہ آمیر عباس آپ ایک پروسیکیوٹر نیاب ہمارے ساتھ موجود تیسر بڑی ڈیٹیلز سے انہوں نے گفتگو فرمائی ہے اور انہوں نے کہا ہے کے جائدادیں بھی کرکی جا سکتی ہیں کاروائیاں بھی ہونی چاہیے جو بینک اکاؤنٹس کھول رہے ہیں ان کے خلاف بھی کہ بغیر جو ہے ان کی ملووث ہوئے ہوئے جس نہ کہتے ہیں گھگر چوری بینک میں کروانی ہے تو باہر جو کھڑا وہ سیکیورٹی گارڈ ہوتا اس کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے ابھی اس پر تو ہم دوگو نے کافی ڈیٹیلز سے گفتگو کر لی فواد چودری صاحب کافی شوق ہے ان کو ہر وقت پریس کانفرنسز کرنے کا ہر وقت ہر معاملے پر جب سے اقتدار میں آئے ہیں ایسی ایسے بیانات ان کی طرف سے آتے ہیں ایسی ایسی چیزیں سننے کو ان کی طرف سے ملتی ہیں شاید عمران خان صاحب کی طرف سے بھی وہ پولیسیز وہ باتیں وہ چیزیں وہ سامنے نہیں آتی ہیں ایک اور مزے کی بات ہوئی ہے جب اس پر فلیکشپ ریفرنس کی سماعت کے حوالے سے سابق وزیراعظم نواز شریف جب پیش ہوئے ہیں تو جو وہاں پر گونچ تھی سنائی دی وہ صرف اور صرف اس بات کی تھی کہ یہ ٹویٹ جو ان کی جانب سے کیا گیا جی پچاس گرفتاریاں عمل میں لائی جانے والی ہیں بہت جلد جو ہے نواز شریف صاحب واپس جیل منتقل کر دیا جائیں گے پھر وہی بات عزت دی ہے کچھ بھی ہونے سے پہلے اور اگر کل کو یہ بات ہو جاتی ہے تو نواز شریف اپنے موقع میں زیادہ اچھی ثابت ہو جائے گی کہ دیکھیں کچھ بھی جو ہونے والا ہوتا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے پہلے اس کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کیوں ہوتا ہے فواہ چودری کو تھوڑا تھوڑا سمجھ سمجھ کے بولنے کی ضرورت ہے پنجابی میں کہنا چیزے لانا فواہ چودری صاحب ان کے چیزے لیتے ہیں پنجابی ہے وہ بھی ٹھیٹ اچھا یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں فواہ چودری ٹائپ یہ ہر حکومت میں ہوتے ہیں جو شولہ بیانی کے لیے مشہور ہوتے ہیں جس طرح ہمارے فیاضل حسن چوہان صاحب ہے نوازلیگ میں آپ دیکھیں پہلے قیدت تھے ہیں بعد میں معافی مانگ رہے تھے خواج عاصف صاحب کوئی شرم کرو کوئی حیاء کرو وہ ان کا سٹائل ایک تھا آبی چھے ریلی صاحب وہ ہلاکو ہاں بنتے تھے رانہ سناع اللہ صاحب پنجاب میں تھے وہ تو کہتے تھے عمران صاحب کو سہولتکار کے طور پر گرفتار کیا جائے یہ دہشلکار تھا مطلب نازیبہ گفتگو کرتے تھے یہ پریشر ٹیکٹکس ہوتے ہیں یہ ہر حکومت اپناتی ہے لیکن یہ جو پوائنٹ ہے فواہ چودری صاحب کہتے ہیں یہ پچاس لوگ جیل جائیں گے میاں نواز شریف دوبارہ جیل جائیں گے اب وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ وہاں ان کی جو پی ٹی آئی کے فولو ورز ہیں وہ ڈسارڈ نہ ہو لیکن یہ قانونی طور پر بات غلط ہے اپوزیشن نے تو اس کو لے لینا ہے نیگٹیو وے میں وہ کہتے ہیں جی میں سیچویشن دیکھ کے بتا رہا ہوں اب ظاہری بات ہے دو منزلہ سے کوئی چھلانگ مارے گا زخمی ہوگا اب ہر مندہ یہ کہا کہ یہاں سے چھلانگ مارے گا زخمی ہوگا وہ کہتے ہیں میں بھی اس طرح کہتا ہوں اپوزیشن شہر بچاہ دیتی ہے لیکن وہ قانونی فیصلے نا عدالت میں چل رہے ہیں اپوزیشن اس کو سیاسی رنگ دے دیتی ہے اس ویے سے میرے خیال ان باتوں سے ووئیڈ کرنا چاہیے ویسے ان پر چرہاوا رکھنا چاہیے کیونکہ اب جو گفتگو ہوئی اس میں بھی یہ بات سامنے ہیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے انہوں نے پوچھا کہ اگر انہوں نے عدالتوں کے بارے میں کچھ کھایا تو ہم اس کے پر تحقیق آجو اس درخواست دی گئی ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں ہر بار ان کی طرف سے وقیل صاحب نے بات کی نا نواز شریف صاحب کے اعتصاب عدالت میں انہوں نے کہا جی آپ ان کے خلاف درخواست دیں ہم ان کو نوٹس بھی جاری کریں گے ہم ان کو نوٹس بھی ہیں ان سے پوچھیں گے کہ جو انہوں نے کہا ہے اس کی وضاحت میں آنے گا انہوں نے بس یہ کہہ دینا ہے مجھے لگ رہا ہے میں دیکھ رہا میرا تجزیہ حالات بتا رہی ہے اب انہوں کو یہ دیکھنا چاہیے وہ اسٹم وزیرے اطلاعات ہیں تجزیہ ذرا سوچ سمجھ کے دینا بھائے وہ اینکر بھی ہے سیاست دار بھی ہے وکیل بھی ہے ملٹیپل ٹیلنٹ ہے ٹھیک ہے مریم مورنگزیب صاحب ابھی تن کو اسی بات پر جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بناتی ہیں کہ ایک اعتصاب عدالت ہے ہم اندر بھوگت رہے ہیں اور ایک اعتصاب جو عدالت ہے وہ باہر فواد چولری صاحب نے لگائی ہوئی ہے مزید بھی جو ہمارے موضوع ان کے پر گفتگو کریں گے لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک آ بریک پہ جاتے ہیں ابھی واپس آتے ہیں ویلکم بیک پروگرام پوچھتا ہے پاکستان میں آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدد اور اپنی گفتگو کر سلسلہ ویں سے جاری کریں گے جاسم انکتا ہوا تھا اور ہم لوگ بات کر رہے تھے جو پچاس گرفتاری عمل میں آرے والی ہیں ہم لوگ کچھ بات بھی کر رہے تھے میں آپ سے یہی کہہ رہی تھی بکول فواد چودری بکول فواد چودری کے ہم ایسا نہیں کہہ رہے ہیں فواد چودری صاحب میں ایسا کہتے ہیں کہ سابق وزیراعظم نواز شریف جیل بھی واپس چلے جائیں گے یہ سب کچھ ہو جائے گا اور سر کچھ تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ وہ یہی نہیں کہ وہ جب پریس کانفرنسز ویرا کرتے ہیں صرف شولہ بیانی وہاں پر سامنے آتی ہے ٹویٹر بھی مورچہ بنایا ہوا ہے انہوں نے ہر وقت کوئی بات اب یہ اسٹرائل کے جو جہاز اترنے والا معاملہ تھا وہاں سے سامنے آئے اس کے معاملے پر جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور احسن اقبال صاحب نے احسن اقبال صاحب نے ٹویٹ کیا ہے وضاحت مانگی ہے کہ اس بات کی وضاحت کی جائے تو فواد چودری صاحب کہہ رہے ہیں جالی فکر نہ کریں پاکستان کی مطبع یہ کریں جب یہ کسی سے وضاحت مانگے تو یہ ٹھیک ہے کوئی دوسرا جب ان سے سوال کر لیتا تھا تو یہ اس کو تب بھی جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ آپ پاکستان کی جالی فکر نہ کریں فواد چودری صاحب ابھی بھی اپوزیشن کے ذہن میں ہے یہ بات مریم مورنگ صاحب کہتی ہے ان کو کیوں نے یقین نہیں آرہا فواد چودری صاحب کی شخصیت ہے اس کا ذکر پارلیمنٹ میں کیا ہے فواد چودری صاحب ذمہ دار آدمی ہے لیکن میں نے آپ کو پہلے کہا ایسے انہوں نے منسٹرز رکھے ہوتے ہیں جو ٹف ٹائم دے اپوزیشن کو اور اپوزیشن ایسے بندوں سے چالو ہوتے ہیں ٹھیک ہے آگے کچھ بڑھتے ہیں اور اپنی آگے گفتوں کو کرتے ہیں جو پاکستان کا میڈیا ہے اس میں تمام طور لوگ سے ہیں وہ بیرون ملک سے جو دوسرے ممالک سے ہمسائے ممالک سے ہمارے سامنے جو چیزیں آتی ہیں ان کو پسند کیا جاتا ہے فلموں کو پسند کیا جاتا ہے پچھلے ہفتے خبر ہمارے سامنے تھی کہ جو ٹیکسز کی شرعہ ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے ٹیکس جو ہے وہ زیادہ دینا ہوگا خوشائن بھی کرا دیا گیا لیکن اب اس پار جو ہے چونکہ ہمسائے ممالک کے جو لوگ ہیں دوسرے ممالک کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان میں ڈیم جو کہ پاکستان میں ہی بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بن رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی اس کو خاصی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں نشانہ بنایا گیا سر ہمارے ڈیم کو ایک بار پھر سے اور اسی کے پیشے نظر ہوا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان کا جتنا کانٹینٹ تھا جتنا مواد تھا اس کو ٹوٹل مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر چیز جسٹس آپ کا یہ حکم اقدام اچھا اقدام ہے لیکن ہمارے ذہنوں پر انڈین کلچر رج بس گیا ہوا ہے ہر گھر میں ڈرامے چل رہے ہیں سٹار پلس ان کا ڈراما دوسرے ساری کلچر یہ وہ فلانا ٹمکانا میں کیا بتا ہوں ہم کوپی ان کو کرتے ہیں اگر جو نہیں کرتا اس کو کہنے یہ چھوٹی سوچ کا بند ہے یہ چیپ ہے ہم نے یہ سٹیٹس کو بن گئے ہوئے ہیں چیز جیسے بچارہ اکیلے کیا کر لیں گے پروڈکٹس آپ سارے باہر کے استعمال کرتے ہو کپڑیں ان کے فولو کرتے ہو سٹارل کلچر ان کا فولو کیا ہوا ہے اگر آپ ان کی مواد نہیں دکھاؤ گے تو کیا ہو جائے گا لیکن اچھا اقدام ہے اس کو فولو کرنا چاہیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ڈیم کو اس کو وہ کر رہے ہیں تو ہم ان کا ہم چینل کیوں نہ بن کر رہے ہیں انڈیا کس طرح چاہے گا پاکستان میں ترقی ہو خوشحالی ہو اپنے ان کے اتنے ڈیم ہیں لیکن ہمارا ایک جو بھی بننے جا رہا ہے اس کے اوپر اتنی زیادہ تنقید کی جا رہی ہے انہیں کہا تھا ہمیں تو پاکستان کو مضائلوں سے تباہ کرنے کی ضرورت نہیں اس کے لئے تو ہمارا میڈے ہی کافی ہے آپ دیکھیں نا ان کا کنسپٹ کیا ہے اور پھر بھی ہم کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہونا چاہیے آرٹ کی کوئی حدود نہیں ہوتی ہے ہمارے پاکستانی ادھر بھی جاتے ہیں لیکن سر ایک بہت بڑا پڑا لکھا طبقہ جو ہے نا وہ صرف اس بازے کشمیر کا حال ہمارے سامنے ہیں آئے دن تین پی ایچ ٹی سکولرز اور یہ وہ کل یا وہاں پہ یوم سیاہ منایا گیا کشمیر میں آپ تمام تر صورتحال بہت سارے لوگے کہتے ہیں ایک طرف ہمارے مسلمان بھائیوں کو کشمیر میں تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے ان کو جو 71 سال سارے اکتر سال ہوگے ان لوگوں کو اس طرح سے یہ سب کو سہتے ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے دوسری جانے ہمیں اپنا کلچر دکھا کے ناچ کانا دکھا کر ہم سے بزنس بھی لیا جاتا ہے فلمیں دکھا کر تو یہ چیز اس میں تصاد آتا ہے آپ کی بات سے مجھے بات یاد ہے ایک نیجی چائنہ نا پاکستان ہمیں نام نہیں لگا ہیڈلائن کیا چلی ہے میتہ بچن کی سال گرا نیچے کہ چلی ہے انڈین فوج کا کشمیر پر ظلم اتنے شہید ہوگا یا لمحہ فکری ہے دون مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے کیا ہم کر رہے ہیں ہمارا عمل کیا ہے ہماری باتیں کیا ہیں چیف جسٹس کو تم تنقید کا نشانہ بناتے ہو یہ سوک اور لیبرلز ہیں چند لوگ جو بنے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں آرٹ کی کوئی حدود نہیں ہے سپورٹس کی کوئی حدود نہیں ہے ادھر جب جاتے ہیں وہ ان کے ساتھ ذلت امیز سلوک کرتے ہیں دھکے پڑتے ہیں انہیں پھر ظلیل ہو کے آتے ہیں پھر کہتے ہیں ہماری دھرتی جن لوگوں کے بھوت میں سوار آنا پیسہ اور تمہیں ہر چیز پاکستان نے دیا ہے ادھر ہی تم نے مڑنا ہے چھوڑ دو ان کا ادھر تم دو کروڑ لے لوگا ادھر پچاس لاگ لے لوگا لیکن عزت سے لے لو نا لے تو رہو نا اچھی زندگی گزار رہو عزت میں کمی تو نہیں آرہی اداکار شان ہے اس کی ماں مثال دیتے ہیں وہ آج تک پاکستان کا نمبر ون ایکٹر ہے کبھی نہیں انڈین فلموں میں گیا گنڈاسا کلچر اس نے اڈاپٹ کر لیا فلمیں بنا لی دوسرا تیسرا کر لیا لیکن نہیں گیا دشمن کے پاس سیلف اسپیکٹ بھی کوئی چیز ہے اب آپ جتنے ایکٹرس میں یہ نہیں کہا تھا جو ادھر کام کرتے ہیں وہ غلط ہیں لیکن ایک لیمٹ ہونی چاہیے جب آپ کے سامنے حالات ہیں فیٹسین فیگرز ہیں تو تھوڑا سا خود اس سے کام دینا چاہیے ان کا سلوک کیسا ہے آپ کا سلوک کیسا ہے عمران خان کے ایک بات بڑی اچھی لگی ہے اس نے کہا جی ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں ادھر سے آگے آپ کو بتائیں انڈیا ہمیشہ اسی طرح کرتا ہے بھاگتا ہے تو انہوں نے کہا میں نے تو نیک نیتی سے آفر کی تھی لیکن وہ چھوٹی ذہنیت کے لوگ ہیں وہ ہر جگہ اس بات کو جاگر کرتے ہیں لانت بھیجو یار مرچیں گے ہم لوگ گزار ہی نہیں ہے نا گزار ہی نہیں ہے روکی سوکی کھائی رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں ہر چیز میں ان کا بائیکورٹ کرنا چاہیے کم سے کم انڈیا کا تو بائیکورٹ کرنا چاہیے اور اس کے لئے ضروری ہے ہماری مذہب سے قربت ہونے چاہیے ہم مذہب سے بہت دور چلے گئے ہیں جس ویسے ہم بہرانوں کا شکار ہیں زوال پذیر ہو چکے ہیں ہمیں آگے کی طرف دیکھنا چاہیے ہے وہاں پہ سانس لینا پانی کا مسئلہ وہاں پر ہے بجلی کا بریٹ ڈاؤن وہاں پر ہوتا ہے کراچی اور جب یہ حکومت تھی اقتدار میں آنے سے پہلے کہتی تھی کراچی کو ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے اگدامات ہوتے پہ کراچی میں کچھ کاس نہیں ایک دو ٹرینے چلانے سے کوئی فائدہ نہیں تھے عام عوام تو سانس لینے سے بھی مر رہی ہے آپ ان کے خلاف کاروائی کریں گے نا کہ ناکس انتظامات کی ہوئی ہیں پیچھے کوئی نہ کوئی بڑا ہاتھ یا سیاسی ہاتھ نکلے گا اور جب ان پر ہارڈ ڈالنے لگے گا کہیں گے جمہوریت خطرے میں آئے اس رونا یہ دھونا ہے نا جمہوریت خطرے میں آئے یہ نعرہ مٹانا چاہیے ایک شخص کے پکڑے جانے سے کونسی جمہوریت خطرے میں آئے وہ کرپشن کے چکر میں پکڑا جاتا ہے جمہوریت تو مضبوط ہوگی جو دوسرے دارے آپ انزام لگاتے ہو کہ انٹریفیرنس کرتے ہیں وہ نہیں کریں گے آئے ڈلیور کرو جب ملکی سلامتی خطرے میں پڑے گی وہ چاہے بیرونی سطح پہ اور انٹرنل سطح پہ ہو تو انوالمنٹ تو کریں گے اب ادھر بھی چیف جسٹس ہے سندھ حکومت کہاں بیٹھی ہے اور یہ اتنا خطرناک چیز ہے لوگ اس میں جانے جا سکتی ہیں بیماریاں پھیل سکتی ہیں اتنی خطرناک چیز ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس کے اوپر جلدی سے جلدی کام کرنا چاہیے سر جس طرح سے ابھی منی لانڈرنگ کی ان لوگ بات کرے تھے اس کے لیے فوراں سے جو تھا سمات کے دوران چیف جسٹس ساکر نصار صاحب نے فوراں سے مراد علی شاہ صاحب کو بلا لیا کر لیا کہ میں ان کو اپنے ٹیمبر میں بلا گئے گفتگو کرنا چاہتا ہوں ان کے ساتھ کہ ہمیں جو تمام تر معلومات جو ہم مانگ رہے ہیں اکاؤنٹس کے حوالے سے وہ ہمیں نہیں دی جا رہی ہیں تو کیا لگتا نہیں کہ جہاں پر اتنا وہ معاملہ خراب ہے یہاں پر انسانی جانوں کے زیاقہ خدشہ ہے کیونکہ سانس نہیں وہاں پر لیا جا رہا ہماری تمام طور پر جو آبی مخلوق ہے وہاں پر سمندر کا مکمل پلوٹیڈ ایڈیا وہ ہوا ہے اس پر تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے چیف جسٹس ساکر اس پر بھی کچھ لے لیں اللہ کریں کہ سندھ حکومت کی نظر پڑے چیز جیسے صاحب کے اگر نہ دیکھ لیا ہوگا تو وہ نوٹس لے لیں گے آئی ہیں کل میں وہ لے لیں گے میں آپ کو بتا ہوں حکومت کیا کر رہی ہے وزیر آدم کیا کر رہا ہے خالی سندھ حکومت نہیں عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ بھی انٹرفیرنس کریں انسانی جانوں کا مسئلہ ہے کسی بیلڈنگ کا نہیں مسئلہ سندھ حکومت کے آپ کام دیکھ لیں وہ آپ کو بتا ہوں ان کا دھیان دوسری طرف ہے انہوں نے وہ ریکورڈ ہیر پھیر کرنا ہے آگے لگانی ہے ان کے یہ کام ہے پنجاب کے صاحب کا حکومت کا بھی یہ کام تھا وہ اس میں پڑے ہیں کہ انٹرچن کو بچائے کس طرح وہ ادھر اتحاد کرتے پھیرے ہیں زرداری صاحب وہ بھائی ادھر جا کے بیٹھو تھر میں بیٹھو خورشیر شاہ صاحب جو بڑی باتیں کرتے ہیں ادھر توجہ دیں نگرانی کریں وہ کارے ہونے ہیں کہ ہم نے ریکورڈ کہاں سے کدھر پہنچانا ہے کدھر سے کس طرح بچنا ہے ڈیل کس طرح کرنی ہے وہ ان کاموں میں لگے ہوں گے بلکل جی اور کہا جا رہا ہے کہ جو فیکٹری کا تمام طرح جو مادے ہیں خام تیل وغیرہ وہ اس میں پینکا جاتا ہے اسی وجہ سے وہاں پر زیادہ جو ہے وہ خراب ہو رہی چلیں جی ہم نے کچھ سیاسی گفتگو بھی کر لی اور تمام طرح انتظامات کے حوالے سے بھی بات کر لی پاکستان کے کھیل کے میدان سے اگر ہم لوگ بات کر لیں تو بڑی خوش ہے عوام عوام بڑی خوش ہے اور بڑا سراہ بھی جا رہا ہے اور ایک اور اقدام بھی سامنے آیا ہے کمیٹی کا جو ہے وہ قیام کر لیا کہ ہماری طرف سے پاکستان میں کمیٹی بنا دی گئی ہے اور محسن حسن صاحب جو ہیں وہ ان کے چیئرمن بھی ہیں ہیڈ کر رہے ہیں ان کو مصبا علاق وسیم اکرم صاحب پھر ایک خاتون بھی اروج بھی بیچ میں سامنے چاروں چوتھیں گا مجھے نہیں اتنا پتا وسیم اکرم کسی طرف کے مطاعم مصبا علاق گریٹ کپٹان محسن حسن خان صاحب بھی سمجھتے ہیں ہر چیز کو نفی طولی گفتگو کرتے ہیں اب آپ نے بات کی پاکستان نے سیدھ اس جیتی ہے اسٹریلیا کے خلاف کوئی شک نہیں عماد وسیم آیا ہے ایک اچھا انہوں نے کم بیک کیا میرا خیالہ ان کی کمی محسوس ہوئی ہے ہمیں ایشیا کب میں اب مسئلہ یہ ہے جو اسٹریلیا کی ٹیم ہے نا یہ اتنی پاورفل نہیں ہے یہ وہ نہیں اسٹریلیا کی ٹیم جو نمبر ون ہوتی تھی لیکن پھر بھی ایک بڑی ٹیم آرانہ اچھی بات ہے اب بات یہ ہے ایشیا کب کی پرفومنس آپ دیکھیں ایشین پچھے تھی ہوم گراؤنڈ پاکستان نے لیا وہ پچھلے کئی عرصوں سے ہم ادھر کرکٹ کھیل رہے ہیں ادھر آپ پرفومنس دیکھیں تگری ٹیم تھی نا انڈیا آپ بنگلہ دیش سے بھی ہار گئے ہیں سپین وکٹے ہیں گوڑے ادھر پس جاتے ہیں اسٹریلیا انگلینڈ وغیرہ نیوزیلینڈ وہ ایشین ٹیم میں تھی وہ اچھا کھیلتی ہیں تو جیدھر آپ کو اچھی ٹیم ملے گی آپ ادھر ایکسپوز ہو رہے ہو کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے ٹیم میں آمیر بھی ریدہ میں نہیں آ رہا نئے لڑکوں کو چانس دینا شاہین شاہ فریدی آیا نیا لڑکا وہ بھی اچھا ہے آسی خلی چھکے ایک دلگا دیا تھا بڑے اچھے پلئیر اچھا لگا لیکن وہ کنسسٹنسی نہیں ہے اس میں مطلب وہ میچ وننگ ایننگس نہیں کھیل رہا ایک چھکا چوکا لگایا اور گیا تو یہ امید ہے کہ جو یہ نئی کمیٹی بنی ہے یہ گریگر کی بحالی میں کوئی کردار ادا کر سکے گی سر بس آخر میں پروگرام کا وقت بھی تتام کو پہنچ رہا جاتے جاتے جو ہے موسم چینج ہو رہا ہے ایک بار پھر سے خنکی سی موسم میں دیکھنے کو ملی اور ساتھ ہی ساتھ آنکھوں اور جو سانس لینے میں پھر سے گبراہٹ ہو رہی ہے کیا لگتا ہے کہ پھر سموک کا جو ہے تھوڑا بہت سامنا کرنا پڑے گا اس بار عوام کو اور اگر کرنا پڑے گا تو ذرا شوٹلی بتائیں گے کہ وہاں جو حکومت ہے کہ ندامات کی ضرورت ہے اس کو سب سے پہلے تو یہ موسم بڑا خطرناک کیونکہ بارش نہیں ہوئی خوشک سردی ہے نہ یہ پروپر گرمی ہے نہ سردی ہے بیماری ہیں اس میں ہر بندہ فلو گلہ خراب بخار ہوتا ہے اب حکومت کو چاہیے سموک آگے آ رہی ہے پچھلے سال بھی آئی تھی اس کے لئے اقدامات کرے ڈینگی کا ایک مریض کی تصدیق ہو گئی ہے اب یہ ہی ہے نا آہستہ آہستہ لیکن شکر ہے اس طرح کے کیسز ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہے دعوے تو بہت کر رہے ہیں نہیں حکومت ہے عمران خان صاحب اور یہ بوزدار صاحب کیونکہ انہوں نے تو بڑی تنقید کی ہوئے ہیں عمران خان صاحب نے تو شریف برادران کا نام ڈینگی برادران ڈال دیا تھا اب اس کے لئے یہ کڑا امتحان ہے کہ پرفوم کرنا ہے انسانی جانوں کو ہم نے ضائع ہونے سے بچانا ہے جس طرح ہیلمٹ پہ انہوں نے کیا ہے کہ ہر بندہ ہیلمٹ پہنے اس طرح اس حوالے سے بھی کوئی پولیسی مرتب کریں کہ ہر بندہ اس چیز کو فولو کریں لازم قرار دے دیں لیکن انسانی جانے تو بچیں گی احتیاطی تدابیر بتائیں سیمین آرز وغیرہ براؤشر سے تقسیل کریں تیری بھی اشتہارات دیں تاکہ لوگوں کو گاؤ جی سابق کا دور حکومت میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ جب ڈینگی نے بہت زیادہ مسئلہ اختیار کر لیا تھا پاکستان کی عوام کے لیے بڑا مسئلہ بن چکا تھا تو پوری کیمپین چلائے گئے تھی آگاہی مہم چلائے گئے تھی دعا امید کرتے ہیں کہ جو ہماری موجودہ حکومت ہے وہ بھی ہوشکے ناکھون لے اور اس حوالے سے عوام کو آگاہ کریں کیونکہ بہت ساری پاکستان کی عوام جو ہے وہ پڑی لکھی نہیں ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ ان تمام تر سیچوئیشن صورتحال کے اوپر جو ہے وہ کس طرح سے اقدامات کی صورت ہے امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پوچھتا ہے پاکستان پسند آیا ہوگا فیڈبیک کا انتظار ہے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ